بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل درسنگ مینیا پر آج میں آپ کے ساتھ ہے پرنٹڈ ٹو پیس ڈریس جو ایک جیسے پیٹرن پر ہوتا ہے اس کی شرٹ کے اوپر گھوٹے کی ڈیزائننگ شیئر کرنے جا رہی ہوں شرٹ کا فرنٹ پیس میں نے اپنے سامنے بچھا کر رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ گلے کی کٹنگ میں کر چکی ہوں گلے کی گہرائی رکھی ہے میں نے ساڑھے چار اینج اور اس کی چڑھائی میں نے رکھی ہے چار اینج جو کہ سلنے کے بعد ساڑھے چار اینج یعنی نوین چوڑا گلہ تیار ہوگا آپ اپنے حساب سے گہرائی اور چڑھائی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اسی طریقے سے بکرم کے اوپر نیکلائن کو کٹ کر کے ایکسٹر کپڑے پر پیسٹ کر لیا ہے جیسا کہ اکثر میں آپ کو سکھاتی ہوں پہلے کٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں اس میں کوئی کمیزاتی نہ ہو اب شیرڈ کا فرنٹ پیس یعنی سیدھا حصہ اوپر کر کے بچھا لینا ہے اور اس کے بعد مجھے بکرم کا ایک پیس لینا ہے جو کہ لیڈیز بکرم ہے سادہ کپڑوں کے اوپر تو آپ لوگوں نے گھوٹے کی بہت زیادہ ڈیزائنگ دیکھی ہے تو میں نے سوچا پرنٹیڈ ڈریس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ شیر کر دیتی ہوں یہاں پہ جو میں نے لیڈیز بکرم جو نوملی نیکلائن میں استعمال ہوتا ہے وہ لیا ہے اس کی ہائٹ رکھی ہے سارے دس انچ اور اس کی ورس رکھی ہے میں نے تھری انچز کے قریب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کی پٹی کتنی لمبی کتنی چوڑی رکھنی ہے چڑائی کے رخ پہ سنٹر سے سے فولڈ کر دیا اور اس کے بعد اس کی جتنی چڑائی آئی ہے کھلے والے حصوں پہ وہ حصہ ہم انچائی کی طرف مارک کریں گے تاکہ نیچے سے اس کا تکون یا وی شیپ بن جائے تو ڈیڑھ انچوڑائی ڈیبل فولڈ میں ہے تو میں ڈیڑھ انچ اوپر ہی رکھ کر اس کو سنٹر سے اس طریقے سے ملا دوں گی اور پھر اس کو ایز ڈیز کٹ کر لینا ہے اسے میں نے شرٹ والے طرح کے ہی فیبرک کی اوپر پیسٹ کرنا ہے کیونکہ میں اس کی شلواروی سیم پرنٹ کی ہی بنا رہی ہوں اور اس کے ایرڈ گیر مجھے پون پون انچ کا مارجن جو کپڑے کا ہوتا ہے وہی رکھنا ہے اب اس کے بیک ورحیسے پر دیکھے گا میں نے نشانات لگائے ہوئے ہیں یعنی جو ترچھا پن آ رہا ہے میں آپ کو سکیل رکھ کے دکھا دیتی ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے یہ جو ترچھا پن آ رہا ہے اس کے برابر برابر سکیل رکھا یہ میرا سکیل ایک انچوڑا ہے تو ایک انچوڑائی کی اوپر اور اس طرح آگے آگے رکھ کے نشان لگاتے گے تو وہ نشانات اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فرنٹ کی طرف آتے ہیں تو میں نے اس طریقے سے بٹھا لیا ہے اب یہاں پہ یہ گھوٹا پٹی ہے یعنی اسے میں دھنک کہتی ہوتی ہوں اور یہاں پہ اسے دھنک کہہ کے ہی لیا جاتا ہے اسے استعمال کرنے سے پہلے کوشش کیا کریں کہ سٹیم آئرن کر لیں اب دیکھیں اس میں جو تھوڑی تھوڑی سلوٹیں آئی ہیں اگر میں اس کو پہلے استری نہیں کروں گی تو ایز اٹیز میں اس کو لگا دوں گی تو میں جب کپڑا سٹیچ کر لوں گی وہاں پہ کھچاؤ پڑے گا اس کے بیچ میں کئی خرابی بھی ہوتی ہے اسے ہم نے کٹ کرنا ہے اور پروپرلی جب ہم استری کریں گے تو اس میں کہیں کہیں سلوٹیں ہوتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں تو یہ جو تھوڑی تھوڑی رنکلز پڑھے نا یہ آئیں گے ہی اس کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جتنا شرنک ہونا ہے اتنا ہو گیا میں یہاں پہ جتنا گھوٹا استعمال کروں گی لیس کی صورت میں اسے میں پہلے آئرن کر لوں گی اب یہ جو پٹی ہم نے تیار کی ہے اس کے جو نشانات ہم نے مارکی ہیں اس کے اوپر دھنک کو یوں رکھ کر اور تھوڑی سی ہے چونکہ چوڑی ہے تو میں اس کے دونوں کناروں کے اوپر سلائی لگاؤں گی اور دونوں کناروں پہ ہی سلائی لگانا مناسب رہتا ہے ایک کنارہ اگر اس کا کھلا رہ جائے گا تو ویسے تو یہ اچھی کوالٹی کا ملتا ہے بزار سے لیکن پھر بھی اس کو دونوں ساتھ سے پکا کرنا ضروری نہیں تو وہ اس کے دھاگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اب ایک سائٹ پہ تو میں نے اسے مارک کر لیا تھا اور اس کے اوپر گھوٹا لگا بھی دیا تھا اب دوسری سائٹ کے اوپر بھی سیم ویسے ہی میں نے مارکس لگا دیئے تھے اور اس کو یوں رکھ کر ایک چیز کا تھیان رکھنا ہے تو آگے کے نشانات پہ بھی دائیں طرف ہی لگانی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں اسے کمپلیٹ کر لیتی ہوں جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا اس کے رائٹ اور لیفٹ والے حصوں کو میں نے پیک کی طرف پریس کریا تین حصوں کو پریس کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے نیچے کی جو نوک بنتی ہے وہ میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے اس کی نوک کو فینش کریں گے اس لئے میں نے باٹم کے اوپر دھنک نہیں لگائی ہے وہیں کپڑا رہنے دیا ہے یہ والا حصہ بھی موڑنا انتہائی آسان ہے لیکن نیچے کی نوک مینٹین کرنے کے لیے یہ اس طرح پہلے بکرم کے ساتھ ساتھ فولڈ کریں گے پھر اسے بیک پہ فولڈ کریں گے چاہے تو بیک پہ گلو لگا لیجئے گا یا میں یہاں پہ یو ایچ یو کا استعمال کریں کیونکہ اکثر جگہوں پہ میرے یہاں گھوٹا استعمال ہو رہا ہے تو گھوٹے کے اوپر گلو استعمال نہیں ہوگا شیٹ کا سیدھا حصہ اوپر بچھا لیا ہے سینٹر اس پٹی کا بھی کر لیا ہے گلے کا بھی سینٹر کر لیا ہے نیچے سے تو وی سے ہی سینٹر ہو جائے گا گلے کے اوپر اسے تھوڑا سا اٹھا کے رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں سے ہم شیپ کے کورڈنگ کٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے مختلف مقامات پہ یو ایچ یو لگا لی ہے اور اس کو یوں اٹھا کے اس کے اوپر پلیس کر دوں گے اچھا اگر یو ایچ یو آپ استعمال کر رہے ہیں اور نیچے آپ لوگ کوشش کریں کوئی خبار کاغذ وغیرہ بچھا لیا کریں کیونکہ تھوڑی بہت بلیڈ ہوتی ہے میں ایسی جگہوں پہ یو ایچ یو استعمال کرتی ہوں جہاں سے ویزیبل نہیں ہوتی فرنٹ کی طرف اس کے تین حصوں پہ میں نے کورنر کی سٹائل لگا دی تھی اور بیک والا یہ حصہ گلے کی شیپ کے حساب سے ہمیں کٹ کر لینا ہے اس لئے گلہ میں نے پہلے کٹ کیا تھا یہاں بنیوی گھوٹے کی لیس ہے اس کو میں نے ایس جو میں نے پٹی سینٹر میں اٹیچ کر دیوی ہے اس کے سائٹس پہ لگانی ہے گھوٹا چونکہ ارام سے کورنرز بنا لیتا ہے تو بس تھوڑا سا خیال یہ رکھنا ہے اوپر سے تھوڑا سا بڑھا کے رکھوں گی تاکہ وہ سلائی میں کور ہو جائے اور میں یہاں پہ گھوٹے کے اوپر یو ایچ یو اس لئے لگا رہی ہوں کہ شرٹ کے اوپر اگر میں لگاتی ہوں وہ بہت زیادہ ایک سپورٹ سے آ جاتا ہے اگر میں لیس کے اوپر لگاتی ہوں تو وہ اس کو صرف ایک گم کی صورت میں اس کے ساتھ چپکتا ہے یہ دیکھیں یہاں تک کورنر تک آ گیا ایسے یہ سائٹ والا حصہ تو موڑنا آسان تھا نیچے ہمیں پراپر کورنر بنانا پڑے گا جس طرح سے لیس سے بناتے ہیں اس طرح آگے کی طرف بڑھیں گے میں دوسری سائٹ سے کمپلیٹ کر لیتی ہوں ایسے گلو سے نہیں یہ جو کرافٹ گلو ہوتا ہے اس سے نہیں پیسٹ ہوتا پروپرلی اچھا یہاں پہ تو میں آپ کو یہ پیسٹ کر کے دکھا رہی ہوں میں نے اس کے بعد اسے سوی تھاگے کی مدد سے پکا کر لیا تھا اگر بہنیں کہیں کہ یو ایچو نکل جاتی ہے تو اوبیسلی گلو ہے نکل جائے گی اسے پکا ضرور کرنا ہے یہاں پہ اب نیک لائن ہم بنا لیں گے تو یہ میں نے جو پٹیت بنا کر رکھی تھی اس کا سنٹر اور شوٹ کا سنٹر کر لینا ہے اس کو سیدھی سائٹ سیدھی سائٹ سے رکھ کے گلہ بنا کے پلٹ کے ترپائی بھی کر لینی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں تک بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے مزید بڑھانا ہے بیک کے اوپر میں ترپائی کر چکی ہوں یہ ہیں نلکیاں کانچ کی اور یہ ہوتی ہیں کانچ کی ہیں میں چاہ رہی ہوں سنٹر میں جو میں نے پٹی تیار کی ہوئی ہے اور یہ پوتکیس ہوئی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا مزید اس کو انہینس کروں سنگل تھرڈ استعمال کروں گی یہاں پہ میں یہاں پہ جیسے ہی دھنک کا کروس ہوا ہوا ہے اس کے چار جو حصے سائٹ پہ نکلے ہوئے ہیں بلکل کورنر کورنر سے تھرڈ باہر لے کر آنا ہے پہلے تو میں نے ایک نلکی اور موٹی پرویا تھا پھر میں نے تھوڑا سا مائن چینج کیا پہلے میں نے موٹی پرویا ہے پھر بعد میں نلکی یہ میں تھوڑا سا پیٹرن چینج کر دوں گی اور جتنی چڑائی کے اوپر یہ لمبائی کے اوپر یہ جا رہا ہے اتنا ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اس پورے گلے میں یہی ایک کام تھا جو تھوڑا ٹائم ٹیکنگ تھا جہاں پہ نلکی اور اس بیڈ کی لیندھ کمپلیٹ جو ہو رہی ہے وہی پہ جا کے دھاگا نیچے کی طرف نکالیں گے اور اس ہر کورنر کے اوپر اسے کمپلیٹ کر لینا ہے ایک دو میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں باقی آف تا کیمرہ میں کام کر لوں گی چونکہ نلکی انتہائی باریک ہے اس لیے یہاں پہ ہم لوگ پوت کی ہی سوئی استعمال کر سکتے ہیں موٹی سوئی سے یہ کام نہیں ہوگا یہاں پہ میں تیسری سائٹ پہ بھی اسے لگا لوں اور اسے کمپلیٹ کر کے بھی میں ایک لوگ آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اسی ٹائم کے اوپر میں نے جو سائٹ پہ گھوٹا لگایا ہے تین سائٹوں کے اوپر اس کو بھی میں نے پکا کر لیا تھا کیونکہ جیسے جیسے گھوٹا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ دھاگے اس پہ پھستے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک میں پورے سیکونس کمپلیٹ کر چکی تھی یہ لیجی یہاں پہ میں نے پورا نیکلائن کمپلیٹ کر دیا ہے اور فیلحال اس کی علوک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مختلف اس طرح کے پھول بنے ہوئے آتے ہیں سیمپل والے بھی شیشے والے بھی تو اب اس کو میں یہاں پہ ان جگہوں پہ لگانے والی ہوں میں انہیں آف تا کیمرہ پکا کر لوں گی کیونکہ اگر میں ابھی پکا کرنے بیٹھتی تو بہت ٹائم ہو جانا تھا تو اس طرح کی ڈیزائننگ ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے نیٹ وغیرہ کے تو پٹاز ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کو ڈیزائننگ کرنی ہوتی تو اس کے اوپر تو آپ اس کے ایک سپیشل گم بھی آتی میں پھر کبھی کسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گی لیکن اس کو ڈرائ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے یہ لیجئے یہاں پہ میں ایک چیز کا دھیان رکھا تھا شیشہ چکے بیک کی طرف سے تو شیشے کے اوپر کبھی ڈرائیو مت لگائے گا تھوڑے ٹائم کے بعد اس کی جو چمک پن ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اور کالا پن آ جاتا ہے اچھا مجھے بزار سے یہ ایک بنچ ملا تھا گھوٹے کا ہی بناوا اسی کو دیکھے میں انسپائر ہوئی تھی گھرہ بنانے کے لیے اس کے بیک بکرم کے اوپر بناوا ہے اس کے بیک پہ بھی میں یو ایچ یو لگاؤں گے اور اس کو وہ یہاں پہ پیسٹ کر دوں گی اور یہاں پہ یہ نیک لائن ہو گئی ہے کمپلیٹ امید ہے آپ کا پسند آئی ہوگی اسے میں ڈرائ ہونے دیتی ہوں تھوڑے دیر کے لیے اگر آپ کو میری افرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک می ویڈیوز سبسکرائب ٹو می چینل ہیٹ اونہ نوٹیفیکیشن بیل فور مور اپ ڈیٹس اس کے پائنچے اور بازو کے اوپر بھی میں نے دھنک اور گھوٹے کا ہی کام کرنا ہے انشاءاللہ جب ڈریس کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ سے شیئر کرتی ہوں نیکچ ویڈیو تک کے لیے دعا میں رکھے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ